السلام علیکم ناظرین سابر پاک رحمت اللہ علی سے اس رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ علی سے کہا اگر آپ امامت اور خلافت کے دعوے دار ہیں تو بتائیے میری تین ماہ سے غائب خوبصورت اور قد آور سبزرنگ والی بکری کہاں ہیں اگر بتائیں گے تو ہم آپ کو اپنا امام مان کر آپ کی بیعت کر لیں گے سابر پاک رحمت اللہ علی نے اس رئیس کی دستگیری فرماتے ہوئے عالم ارواح کی جانب توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کری کے کھانے والوں نکل آؤ لمحہ بھر میں وہ تمام کے تمام لوگ سابر پاک رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سابر پاک رحمت اللہ علی نے رشاعت فرمایا تم لوگوں نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھالی ہے اس کی تفصیل بیان کرو رئیس کے خوف سے ان تمام لوگوں نے انکار کیا تو سابر پاک رحمت اللہ علی نے نرمی سے رشاعت فرمایا بہتری یہی ہے کہ خود اپنا اپنا حال بیان کرو ورنہ ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی یہ سن کر بھی وہ لوگ مسلسل انکار ہی کرتے رہے تو آپ رحمت اللہ علی نے رئیس سے ارشاعت فرمایا آپ اپنی بکری کا نام پکاریے جیسے ہی اس نے ہر منع کہہ کر آواز دی تو بکری کو ہڑپ کرنے والوں کے پیٹ سے یہ آواز آئی میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں انہوں نے آدھی رات کو چاہے صدرک کے کنارے پر زبا کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر کوئے میں پھیک دی ہیں یہ سن کر رئیس نے عرض کی آپ بے شک اکتاب میں سے ہیں آگے بڑھ کر بیعت کرنا ہی چاہا تھا کہ قاضی نے اسے روک لیا اور اس کے کان میں کہا اس کے دھوکے میں مت آنا یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے یہ سن کر رئیس کا دل لمحہ بھر میں پلٹ گیا اس کے قدم رک گئے اور اس قدر روشن کرامت دیکھنے کے باوجود زبان سے بدگمانی کے زہر میں بجا ہوا تیر نکلا مجھے تو تم قطب نہیں جادوگر لگتے ہو یہ سن کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ مسکرا دیئے اور عفو در گزر کی معنوی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا الحمدللہ عز و جل آج یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا ناظرین صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک صیرت میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے والے مبلغین کے لیے ایک اسلامی پھول یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت میں جس قدر آزمائشیں آئیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کو یاد کیجئے کیونکہ اس کی برکت سے حوصلہ پست نہیں ہوگا اور نہ ہی شیطان اس میں رکاوٹ بن سکے گا موسیقی